بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رسانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں ایک مرتبہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اجمیر میں قیام پذیر تھے آپ کو قیام ہوتے ہوئے کچھ وقت گزرا تھا کہ ان کی کرامتوں سے لوگ اچھی طرح وابستہ ہو گئے اور کچھ لوگ آپ کو ماننے بھی لگے تھے آپ راجستان کے کسی جگہ سے گزر رہے تھے اس دور میں کوئی سورج کی پوجہ کیا کرتا تھا اور کچھ لوگ ترہ ترہ کی چیزوں کی پوجہ کیا کرتے تھے اچانک آپ کے مریدوں کی نظر ایک گائیں پر پڑی جو پتھر کی بنی ہوئی تھی دیکھنے میں بڑی خوبصورت تھی لوگ اس کی پوجہ کیا کرتے تھے آپ کی مریدوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ گائیں اتنی خوبصورت ہے تو کیوں نہ اس کا دودھ ہمیں مل جاتا کاش ایسا ہوتا یہ گائیں دودھ دینے لگ جاتی اور ہمیں اس کا دودھ مل جاتا اور یہ خیال کرتے ہوئے انہوں نے سوچا کہ ہم تو شہنشائے ہن اتائے رسول خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہی کے ساتھ ہیں تو ان مریدوں نے مل کر سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہی سے اپنی خواہش عرص کی کہ حضور ہم چاہتے ہیں اس گائیں کا دودھ ہمیں مل جائے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہی اپنے مریدوں کی یہ خواہش سن کر مسکرائے اور فرمایا ٹھیک ہے چلو جیسے ہی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہی اور ان کے مرید پتھر کی گائیں کے پاس گئے تو اس گاؤں کے لوگ وہاں جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں ہم ان کی پوجہ کرتے ہیں آپ لوگ دور ہٹ جائیے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہی نے فرمایا ہم یہاں کچھ کرنے نہیں آئے ہیں بس ان لوگوں کی خواہش ہے کہ اس گائیں کا دودھ پی لیں اس گاؤں کے لوگ گھنسنے لگے اور کہنے لگے کہ بابا ایسا بھی ہوتا ہے کہ پتھر کی گائیں دودھ دے یہ گائیں تو پتھر سے بنی ہوئی ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہی مسکرانے لگے اور کہنے لگے ہاں بلکل یہ گائیں دودھ بھی دینے لگے گی اور یہ لوگ اس کو پیئے گئے بھی ان لوگوں نے حضرت خواجہ غریب نواز سے کہا بابا یہ پتھر کی بنی ہوئی ہے یہ گائیں دودھ نہیں دے سکتی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ تم اپنے اپنے گھروں سے برطن لے کر آؤ تاکہ اس گائیں کا دودھ لے جا سکو وہ لوگ اپنے اپنے گھر جا کر برطن لے آئے اور کہنے لگے کہ آج ہم بھی دیکھیں گے کہ یہ بابا آخر کیا چاہتے ہیں جب سب لوگ اپنے بڑے بڑے برطن لے کر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاصل ہوئے تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے گائیں کے کان کے پاس جا کر بسم اللہ شریف پڑھی اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا جیسے ہی آپ کا ہاتھ مبارک اس گائیں کے تھنوں کو لگا تو چاروں تھنوں سے دودھ بہنے لگا سارے گاؤں والے حیرانیوں سے دیکھنے لگے کہ یہ کیا ماجرہ ہے پتھر کی گائیں دودھ دے رہی ہے جب لوگوں نے دیکھا کہ پتھر کی گائیں دودھ دے رہی ہے تو انہوں نے اپنے سارے برطن بھر لیے پھر خواجہ غریب نواز نے اپنے مریدوں سے کہا کہ جاؤ تم اس کا دودھ نوش فرما لو لوگوں نے جب خواجہ غریب نواز کی یہ کرامت دیکھی تو آپ کے قدب مبارک پکڑ لیے اور ان سب لوگوں نے مل کر کہا آپ تو ہمارے دیوتا ہیں آپ نے ان لوگوں سے فرمایا میں کوئی دیوتا نہیں ہوں میں ایک اللہ کا بندہ ہوں اگر تم مجھ سے عقیدت رکھتے ہو اور تم مجھے چاہتے ہو تو میں جو چاہتا ہوں وہ تم کر لو لوگوں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم سب سرکار دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لو آپ کے اس فرمان کے بعد پورے گاؤنے کلمہ پڑھ لیا اور سب مسلمان ہو گئے مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں